اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز قواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات کا عرفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کافی دنوں سے کچھ آباب مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ قاری صاحب آپ حصار کا عمل کوئی مقتصر سا بتائیں تاکہ ہم اس کو کر کے اپنا عملیات کے شعبے میں آگے بڑھ سکیں تو یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف آٹھ دن کا عمل ہے آپ اس کو جمعرات والے دن سے شروع کریں گے کوئی بھی جمعرات ہو چاند کی تاریخ ہو یا انگریزی کا کوئی بھی جمعرات ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کچھ پابندی ہیں آپ اس کے اوپر عمل کریں گے کیوں اس عمل کی ہم آپ سے کوئی فیض نہیں لیتے کچھ معافضہ نہیں لیتے لیکن چند شرائط ہیں اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی آپ بہت زبردست قسم کے حصار کے عامل بن جائیں گے اور کسی کا بھی علاج آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ایسے ہے کہ جمعرات والے دن آپ نے غسل کر لینا ہے اور آپ نے اس آٹھ دنوں میں کوشش کرنی ہے سفیت لباس کا آپ استعمال کریں کیونکہ سنت بھی ہے اور اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی تحقیق کے مطابق ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو آدمی سفیت لباس استعمال زیادہ کرتا ہے اس کے اوپر جادو جنات کا اثر بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ سفیت کپڑوں کا استعمال اس کے اندر کریں گے آٹھ دن کا عمل ہے اور کوشش کریں کہ آپ اتقاف کی نیت سے بھی آب بیٹھ سکتے ہیں رمضان شریف ہے تو آپ اگر رمضان شریف کے علاوہ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں بلکل گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے سفیت کپڑے غسل کر کے پہن لینے ہیں یہ آپ نے اثر سے پہلے پہلے آپ نے کپڑے پہن لینے ہیں اچھی سی خوشبو کا استعمال کرنا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہو جو آپ کو پیاری لگتی ہو عشاء کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ کسی مسجد کا آپ روح کر لیں گے یا کسی دربار شریف جو آپ کے نزدیک پڑتی ہو جو آپ کو بہتر لے گے جو میری بہنیں ہیں بیٹی ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا دل بڑا ہونا چاہیے اگر آپ عملیات کی شعبے میں نئے ہیں تو پھر آپ کو بہت دھیان سے قدم رکھنا پڑے گا میں نے اس سے پہلے بھی ایک چلے کا یہ عمل بتایا تھا لیکن آج جو عمل ہے یہ آٹھ دن کا عمل ہے آپ نے اثر سے پہلے غصر کرنے میں خوشبو لگا دینی ہے اور اپنے حسب توفیق اس کے اندر زکاة جو صدقہ ہے اس کی کوئی پابندی نے آپ اپنے حسب توفیق کوئی بھی مٹھی چیز بنا کہ بچوں کے اندر کسی مدرسے میں یا گلی محلے میں آپ بچوں کو تقسیم کر سکتے ہیں تقسیم کرنے کے بعد آپ عشر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آپ چلے جائیں گے یا دربار شریف پر آپ دو نفل اللہ تعالی سے شکر کے ادا کریں گے یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں خالص ستن اپنی رضا اس میں نصیب فرما اور میں یہ عمل کر کے غریبوں کا دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا تو اس کے لئے مجھے قبول فرما اور مجھے ہمت استقامت نصیب فرما آپ نے جب یہ نفل پڑھنے نے اس کے بعد مختصر آپ نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے یہ چاکو یا چھولی ہمیشہ عملیات کے اندر استعمال اس کا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت اس کی ضرورت بھی پڑھتی ہے آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھ لینا ہے تین دفعہ تیسرا کلمہ تین دفعہ آیت القرصی پھر تین دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ نے یوں اپنے سر کے اوپر سے اس کو تین دفعہ ایسے چکر دینے ہیں تین دفعہ چکر دینے کے بعد تو پھر آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوں گے آپ اس کو نیچے زمین کے اوپر ایک دائرہ لگا دیں گے تاکہ آپ اس کے اندر کور ہو جائیں اور اس چاکو کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور اس کے ساتھ چار چیزیں آپ اور رکھیں گے نمک رکھیں گے تیل رکھیں گے پانی رکھیں گے چینی رکھیں گے یہ آپ کو بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ و تعالی میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لوگوں کو پھر دم کس طرح سے کرنا ہے کیا معاملات کرنے ہیں تو آپ نے تین دفعہ یہ کر لیا اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ دوبارہ سے پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ پھر آپ نے تیسرا کلمہ پہنے پڑھنا ہے پھر آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر آیت القرصی اس ترتیب سے آپ نے 161 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 161 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے 161 مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اس میں دو آپشن آپ کے پاس ہیں یا تو آپ آواز انچی کر کے پڑھیں خوبصورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی ہوائی چیزیں ہیں ان کی طاقت آپ کے پاس پہنچ جائے گی وہ آپ کے کندوں کو اوپر زور بھی دیں گے سر کے اوپر بوجھ بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنے سامنے ٹیکی بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ مضبوطی سے اس عمل کو کریں گے اور کوشش کریں آپ جب پڑھ رہے ہوں تو لائٹ استعمال نہیں کریں آپ لائٹ کو بند رکھیں گے تب بھی اس عمل کو کریں اگر کوئی زیادہ مسئلہ آپ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو آئیت کرسی نہیں آتی تیسرے کلمہ نہیں آتا تو آپ سامنے رکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی سی جو ہلکی لائٹ ہوتی ہے آپ اس کو جلائیں گے آپ کو اس کی اجازت ہے اس سے بڑی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ عملیات کے اندر جتنا آپ لائٹوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ہوائی چیزیں آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آسٹھتے جیس طرح آنا چاہیے تو آپ اس کو یا تو زبان کو روکے سانس کے اندر پڑھیں اس کو یا پھر پونچی آواز میں پڑھیں انشاءاللہ اچھا اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 161 مرتبہ یہ سارے تینوں چیزوں وہاں آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر تین دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر آپ نے یوں پوک مارنے ہیں پورے جسم کے اوپر آپ کو دم کریں گے ہسار کو توڑ دیں گے آپ قرآن پاک رکھیں گھر میں آپ جا کے آرام کر سکتے ہیں جو میری بہنیں گھر میں ہیں تو وہ آپ ایک الگ کمرے میں کریں تاکہ وہ بچے آپ کو ڈسٹرک نہ کریں اگر بچے ساتھ میں آگے تو ان کا نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ بعد میں کہیں گے کاری صاحب ہمارے بچوں کو نقصان ہوگے یا ہمیں تکلیف ہوگی اس میں آپ کی جان بھی جار سکتی ہے تو یہ عمل عمل آپ نے صرف آٹھ دن کرنا ہے آپ نے جمعہ کی رات سے شروع کرنا ہے جمعہ رات والے دن شام سے جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس عمل کو آٹھ دن مسلسل کرنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کوئی بھی چیز غریبوں کے اندر تقسیم کرتے رہنا ہے روزانہ کی بنیاد میں جب جا آپ کا عمل ختم ہو جائے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے پھر میں بتاؤں گا آپ نے دم کیوں کرنا ہے کس طرح سے دم کرنا آپ نے کون کون سا دم کرنا اس میں فائدہ کیا ہوگا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب آپ جنات کے مریضوں کو دم کریں گے تو انشاءاللہ و تعالی وہ فوراں ٹھیک ہوں گے اس میں ایسا ہوتا ہے جب آپ نے حصار کا منہ کیا ہوتا جب آپ جنات والے مریضوں کو دم کرتے ہیں تو وہ مریض فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ غیر جو عامل ہوتا ہے اس کی نشانیتیں جس کو ہم اناڑی کہتے ہیں تو وہ اثر آپ کی بیوی کے اوپر پڑ جاتا ہے آپ کی بچوں کے اوپر پڑ جاتا ہے آپ کی ماں کے اوپر پڑ جاتا ہے گھر میں کسی کے اوپر پڑ جاتا ہے مجھ سے کافی دوست ایسے شکوا کرتے ہیں کہ کاریس صاحب ہماری بیوی کے اوپر اثرات ہو گیا ہمیں یہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں خدا کے لئے اپنا حصار کا عمل تو بابا کچھ کر لو حصار کا عمل نہیں کرتے پھر پریشان ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے عمل کرنے کے بعد پھر آپ اس فیلڈ کے اندر قدم رکھیں یہ اتنا آسان راستہ نہیں بہت کٹن مشکل راستہ ہے ہر قدم پر آپ کو سوچ سوچ کے قدم رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ پر اس فقیر کی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کیلئے میں آپ کی ہمدردی کروں گا اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں کوئی شارجز نہیں ہیں لیکن جب آپ نے سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہے تو آپ نے خلق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے لالچ نہیں کرنی جو آپ کو پیسہ مل جائے وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں تمہ منہ جمع نہیں کرنا آپ نے کسی سے تمہ نہیں رکھنا تمہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر یقین نہ رکھیں امید نہ رکھیں یہ مجھے پیسے دے گا جب وہ پیسے دے تو آپ نے جمع بھی نہیں کرنا تو جو آپ کو دے آپ اس کو منہ بھی نہ کریں جو پیسے آپ کے پاس آج ہیں تو آپ اس کو جمع بھی نہ کریں ایسے غریبوں میں اپنے گھر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو مختصر اس کا ایک اور بھی جو اس کا صدقہ ہے وہ آپ روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد تین دفت رود پاک بارہ مرتبہ صورت اخلاص چلی پڑھ کے پھر تین دفت رود پاک اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آپ روزانہ اس کو دیں گے اور جب آپ عمل ختم ہو جائے تو آپ اس کو زندگی کا معمول بنائیں گے روزانہ آپ نے بارہ مرتبہ صورت اخلاص تین دفت رود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھ کے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آپ نے کہنا ہے کہ فران احمد شاہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے یہ آپ کو حضور علیہ السلام یا اللہ ان کو آپ تو فتح پیش کرتے ہیں ہم آپ قبول فرمائیں تو آپ اس فقیر کا نام ضرور لیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کی فاضح فرمائے اللہ تعالی تمام امت مسلم خود صوفی صد دین کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ